پاکستان میں ہم ان کو یاد کرتے ہیں ایم ڈی بیت المال مینیجنگ ڈیریکٹر بیت المال کھوکر صاحب السلام علیکم خیریہ سے ہیں آپ تو انشاءاللہ تعالی اسی طرح بیٹھ کے ایم ڈی مال کی حیثیت سے جنتی کی حیثیت سے جنت پر باتیں کیا کریں گے کہ کیا کمیہ تھی کیا آسانیہ تھی حضور اکترس یہ سارے پروجیکٹس ایک دفعہ مجھے بتائیے تو یہ بیت المال کیا کیا کام کرتا ہے ایک تو میں آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں وہاں ایک محکمہ ہے جو کہ ڈیرائیوٹ کیا گیا ہے ریاست مدینہ سے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ظاہر ہے اس بیت المال کا جو معنیہ ہی وہاں سے لیا گیا ہے کونسپٹی وہاں کا ہے کونسپٹی وہاں کا ہے اور پاکستان میں کوئی ایسا دپارٹمنٹ اور نہیں ہے جو کہ وہاں سے یہ ایک اللہ تعالی کی طرف سے 1992 میں ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے جریعے مارز وجود میں آیا اور اس کا جو بڑا خوبصورت اس کے جو آرٹیکلز ہیں اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ پور اثر اف دھ پور ویڈوز یتیم بے گھر لوگ اور جو لوگ بھوکے اور پیاسے ہوں گے اور اس میں میڈیکل کے لوگ جس طرح آپ نے فرمایا میڈیکل کے لوگ سٹوڈنٹس یعنی کہ غرض کے اللہ تعالی کے سوا اگر کوئی بھی مدد کا طلبگار ہے تو بیت المال اس کے لئے پلیٹ فرم ہے اگر وہ اس کا کوئی حامی و ناصر اللہ تعالی کے سوا نہیں ہے دنیا میں تو سٹیٹ ہے تو سٹیٹ ہے بیت المال وہ واحد میکمہ ہے جو وہاں پہ وہ آکے نوک کر سکتا ہے آپ کی ارنگ کہاں سے ہوتی ہے آپ پیسے کہاں سے لیتے ہیں جی ہمیں ایک گورنمنٹ پیسہ دیتی ہے یہ زکاة خیرات نہیں ہے نہیں زکاة یہ بجٹری گرانٹ ہے جو کہ ہمیں سالانہ جس طرح میکمہ کو گرانٹ ملتی ہے اس کا مطلب اس کو کوئی سید لے سکتا ہے کوئی غیر سید لے سکتا ہے بلکل اس میں کوئی اس میں ارسپیکٹیو اینی ریلیجن اینی کریڈ اینی ریس اینی پروینشل پروینڈیڈس اس میں کوئی بھی پاکستانی ہونا چاہیے اس کے پاس نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ ہونا چاہیے بہت اچھی بات ہے کہ اس میں خرات زکاة کے جو تصورات ہیں وہ نہیں ہیں اور اس پر جو ہے میں آپ سے اگر آپ اجازت دیں تو میں بتانا چاہتا ہوں مزید اس کو میں عوام کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے دائرہ کار کو بڑھانا چاہیے مطلب اس کا دائرہ آپ نے ابھی کہا کہ میں یہاں پر ہوں اور ایز ایمینیڈنگ ڈیریکٹر میں اس کو چلا رہا ہوں اتنا خوبصورت اس کا طریقہ کار ہے کہ اس کو اگر دائرہ کار کو وسیع کیا جائے تو یہ پیورلی ایک اسلامک ملک کی ایک مظہر نظر آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر سیگمنٹ آف سوسائیٹی کا خیال رکھا گیا ہے یہاں پر جو جیسے آپ نے فرمایا کے لیے یہ جو میڈیکل جو ایشیوز ہیں کرونک ڈیزیزز کو ہم ڈیل کرتے ہیں کرونوں اربوں روپیہ جو ہے وہ کینسر کے پیشنٹس کو وہ ہیبیٹیٹس کے پیشنٹس کو وہ کیڈنی ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹس کو وہ ڈیالیسیز کو وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہی کہ کتنا مہنگا یہ علاج ہے یہ ایسے ایریاز میں جہاں پر لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہے کہ بزار کیا ہوتا ہے لاہور کیا ہوتا ہے کراچی کیا ہوتا ہے اسلامباد کیا ہوتا ہے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان ڈیزیزز پر عورتیں مرد بچے جو ہیں وہ انوالو ہیں اور یہ پاکستان بیت المال کو الحمدللہ یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان بیت المال کے ذریعے ان لوگوں کے ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے ان کی میڈیسن جا رہی ہے اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کا اس کا ہمارا 40% جو بجٹ ہے وہ میڈیکل کی طرف جاتا ہے پھر اس کے بعد ہمارا سٹوڈنٹس کو ہم سکولرشپ دیتے ہیں جو غریب سٹوڈنٹ جو پڑھنا چاہتے ہیں جن کے پاس ٹیلنٹ ہے جو کہ اس ملک کا سرمایہ ہے ان پر ہم انویسٹ کرتے ہیں وہ اگر بیت المال کو اپلائی کریں ہمارے مختلف جو ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ ہمارا میمو رینڈم آف انڈرسٹیننگ ہے جس کے تحت ہم سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ڈیریکٹ پیسے نہیں دیتے ہیں ہم ان کو اداروں کو دیتے ہیں ادارہ پھر اپنی طور پر اس کو میرٹ بناتا ہے پھر اس کو ہم پیسے جاتے ہیں اولڈ ایج ہوم بھی ہے اولڈ ایج ہوم وہی میں آگے آ رہا ہوں اولڈ ایج ہوم ہے پھر اس کے بعد اس میں کتنے لوگ ہیں اولڈ ایج ہوم جو ہے وہ کیونکہ پاکستان الحمدللہ کیسا ملک ہے جہاں پر بزرگوں کو زیادہ تر نہیں بھیجا جاتا اولڈ ایج میں سٹائل تو نہیں ہے ہمارے کلچر تو ڈیفرنٹ ہے لیکن اس کے باوجود ہے وہاں پر لوگ آتے ہیں کچھ بدنصیب لوگ ہیں جو بھیجے ساٹھ کے قریب ایسے بزرگ ہیں جو کہ یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں لاہور میں اور یتیم کتنے ہیں یتیم ہمارے ٹوٹل تقریباً کوئی ففٹی نائن ہمارے ہیں ادارے ہیں جو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو کسی ایج تک رکھتے ہیں اس کی ایج ہوتی ہے فائی ویئرز اباب اٹھارہ سال تک اٹھارہ سے نیچے ہے کیونکہ جو ریسٹریشن کا طریقہ کا ڈیفرنٹ ہے اس میں بچے ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ان بچوں کو لیا جائے جو کہ اپنا تھوڑا ابھی جن کو نہ بہت چھوٹے ہوں نہ بہت بڑے ہوں تاکہ ان کو ایک پروپر ان کی ٹریننگ ہو اور پلاس یہ ہے کہ جو اس کا ایک خوبصورت جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں میں اس کو مزید آپ کو کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سر سیل ہے سکول فور ریہیبلیٹیشن آف چائل لیبر وہ بیسیکلی وہ کنسپ جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں وہ اس پہ آتا ہے وہ ہمارے ایک سو انسٹھ ہیں یتیم جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے ان کو یا اس کا باپ نہیں ہے یا ماں نہیں ہے تو وہ یتیم خانے پہ آ گیا جو ہیں جو سریٹ چلٹرن ہیں جو کہ ماں باپ روزی روٹی کے لیے ان کو بھیجتے ہیں جا کے سڑکوں پہ یا جا کے چائے خانے پہ یا جا کے چھوٹے کا کردار ادا کریں ان کو ہم لیتے ہیں ان کے ماں باپ ہوتے ہیں ہم ان کو یہ کرتے ہیں ہم ان کو سکول کے لیے ان کو سکولنگ کرتے ہیں ان کے ماں باپ ہم سٹائپنٹس دیتے ہیں تاکہ تاکہ وہ یہ کام نہ کرتے ہیں ان کے پیرنٹس جو ہے کیونکہ مجبوری روزگار چولا جلانا ہوتا ہے انہوں نے پھر اپنے بچوں سے یہ کام لینا ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے جو آپ کو لے کما کے دے رہے ہیں وہ آپ ہم سے لے لیں بچے کو سکول لے لیں بچے کو سکولنگ ایک سو انسٹھ سکول ہیں پورے پاکستان میں اور ہزاروں کی تعداد میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں خوکر صاحب وقفہ لینا پڑ گیا یہ بات ایسی تھی کہ اس میں بات کو روکنا جو تھا وہ مناسبی نہیں تھا بلکل بھی میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں اب ایک جملہ اور آگے کہنے لگا ہوں ایسے لوگ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ جنت میں ہوں گے جن کو اللہ پوچھے گا نہیں یہ وہ لوگ ہے پہلا گروہ جس کا میرے نبی نے ذکر کیا وہ حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے وہ حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے